السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ یکم اپریل فرسٹ اپریل انیس سو چھتیس کو بوپال ہندوستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگئے عبدالقدیر خان پندرہ برس یورو میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیفلٹ آف بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد انیس سو چھتر عیسوی میں واپس پاکستان لوٹ آئے عبدالقدیر خان نے ہالائنڈ سے ماسٹر آف سائس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئر کی سناد حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کتیس مئی انیس سو چھتر عیسوی میں ظلفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئری ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا بعد حضہ اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد زیاؤلگ نے یکم مئی انیس سو ایکاسی عیسوی کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان نے ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر دو ہزار عیسوی میں کیکستنامی درسگاہ کی بنیاد رکھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے گلتی سے اہم ملومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دیر کیا لیکن ہالینڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامت کا جیزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن ملومات کو جرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت آلیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کی انتہائی قلیل عرصہ میں انتک میند و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل اینام یافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا مئی انیس سو اٹھانوے ایسی کو مئی انیس سو اٹھانوے ایسفی کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دفاقے کرنے کی درخواست کی بلاخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاگی کے مقام پر چھے کامجاب تجرباتی ایٹمی دفاقے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے سعودی مفت عظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کیا فرمان جاری کیا اس کے بعد پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے مغربی دنیا نے پروپوگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے با خوشی قبول کر لیا پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسری ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے انہوں نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مذہبین بھی لکھے ہیں 1993 عیسیٰ میں کراچی یورنیورسٹیجن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سہنت سے نوازا 14 اغسط 1996 میں صدر پاکستان فاغروق لگاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیور عزاز نشان امتیاز دیا جبکہ 1999 میں احلال امتیاز کا طبقہ بھی ان کو عطا کیا گیا جبکہ 1999 عیسیٰ میں حلال امتیاز کا طبقہ بھی ان کو عطا کیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں کیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جو اب ہانی خان کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی دو بیٹیاں ہوئی ہیں جن کا نام عیشہ خان ہے اور دینا خان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح چھ بجے کے قریب پھیپڑوں کے مرض کے سبب کے آر الہسوطال لائیا گیا جہاں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ڈاکٹروں نے طبی مہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی تاہم دس اکتوبر دو ہزار اکیس عیسویں کی صبح سات بج کر چار منٹ پر وہ پاکستانی قوم کو سو گوار چھوڑ کر داری فانے کو الودا کہ گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وسیعت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی اور ان کو ایچ ایڈ قبرستان اسلام آباد میں دفن کیا گیا ہے وجہ وفات کرونا پچیدگی اور فیپڑوں سے خون بہنا تھی آپ ہمارے اس چینل آئی ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں اور تاکہ آپ کو مزید ہمارے نوٹیفکیشن گل کریں چینل ویڈیو دیکھنے کا آئی ڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ